یہاں پہ ہمارے فیفٹی مینٹ میں تیار پہ بھولی ہے اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہو آپ سب میں ہوں شاہ فالتاف آج کی ہماری ریسیپی ہے سویٹ بریڈ کی بہت زبردست ریسیپی ہے یہ بہت ایزی اور جلدی بن جاتی ہے بہت ایزی بن جاتی ہے اتنی زبردست ریسیپی ہے آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی چلیئے دیکھئے آج کے ہماری یونک سٹائل میں بنائی گی بریڈ کیسے بنتی ہے ایک برتن ہے اور اس میں ڈالیں گے تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ جائے گا پانی اس میں جائیں گے یہاں پہ دو عدد انڈے اس میں چینی جائے گی ایک سو بیس گرام نمک جائے گا بہت ہی تھوڑا سا اس میں اسٹ جائے گا سکس گرام ونیلہ ایسنس اس کو اچھے سے حل کر لیں گے اچھے سے جب حل ہو چکا ہے تو پھر ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے چار سو گرام میدہ اس کو میکس کریں گے اور گوندیں گے اچھے سے اچھے سے جب میکس ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسا ہے ڈو پتلی ہونی چاہیے یہ دیکھیں کس طریقے سے ڈھل رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے ایک سو بیس گرام میلٹڈ بٹر پھلا کے ڈالنا ہے آپ نے دوبارہ اس کو اچھے سے اس کے اندر جذب کرنا ہے پیار پیار سے ملاتے جائیں اور یہ میکس ہوتا جائے گا اچھے سے میکس ہو گیا یہ دیکھیں جب وردست تو اب اس کو تھوڑا سا امپروو ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹہ کسی چیز سے ڈھک کے اس کے بعد ہمیں چاہیے تین چیزیں شرفیاں اور کشمش تینوں چیزیں جو ہے برابر کی ہیں اس کا ویٹ ہے سیونٹی گرام لیکن نمی نہیں ہونی چاہیے پانی نہیں ہونی چاہیے چیک کر لینا آپ نے ڈرائی کر لینا بلپور آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا امپروو ہو چکا ہے اب جو ہے اس کو ہم کٹھا کر کے اور یہاں پہ جو ہماری میکس شرفیاں ہیں فروٹ ہے سب بھی اس میں ڈال دینا ہے بھر کے ڈالنا ہے تو تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ اچھا ہو لگے گا خوبصورت بھی لگے گا جب زیادہ ہوگا تو اس کو جذب کر لیں اچھے سے میکس کر لیں اچھے سے میکس ہو گیا یہ یہ میں نے ایک برطن لیا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر بھی تھوڑا بڑھا کے لگا ہے تاکہ امپروو ہو تو اوپر آ جائے مسئلہ نہیں ہے ہاں پہ ہمارا رکھ دیں گے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ نیچے تک پھیل جائے اچھے سے اور اس کو ابھی امپروو ہونے دیں گے کم از کم جو ہے ڈھائی سے تین گھنٹے لگیں گے اس کو امپروو ہونے میں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینا اس کو گرم جگہ پہ رکھ دینا ہے اور بلکل اچھے سے امپروو ہو دینا ہے یہاں پہ جو ہے اس کو ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور کونٹی جو تھی وہ کم تھی چلو مسئلہ نہیں ہے اب اس سے زیادہ امپروو نہیں ہوگا اس سے زیادہ امپروو کرنے جائیں گے اس کو تو یہ بیڑ جائے گا دوبارہ اور پھر یہ ہماری ڈو خراب ہو جائے گی تو ابھی ہم اس کو بیگ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارا پتیلہ اور ریڈی گرم ہے تو اس کو پیار سے اٹھا کے رکھ دینا زیادہ ہلانا نہیں ہے ورنہ یہ نیچے بیٹھ جائے گا اس کو کور کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو ہے فیفٹی منٹ ہو چکے ہیں اور یہ فیفٹی منٹ میں تیار ہوا ہے تو میں اب اس کو نکال لوں گا یہاں سے تو اب اس کو بلکل تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو یہاں سے نکال لیں گے تو یہاں پہ ہمارا یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے یہاں سے باہر سائیڈوں کے تو ماشاءاللہ ہماری کتنی زبردست بنی ہے آج کی سویٹ بریڈ میں آپ کو یہاں پہ کٹ کے بھی دکھا دوں کتنی زبردست اور فلفی ہے یہ بلکل کمپلیٹلی تھنڈی ہو چکی ہے واؤ زبردست یہ دیکھیں کتنی اس کی تھکنس ہے فلفی ہے بلکل یہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک لئے ہو کے اللہ حافظ موسیقی